السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور سپر مہربان ہیں آج کے پکائر میں بنائیں گے بہت آسان طریقے سے بنا اون کے بنا مکھن اور گھی کے بہت ہی مزدار بیکری سے زیادہ مزدار بیکری سٹائل کے کوکیز تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں بیکری سٹائل کوکیز بنانے کے لئے میں نے لے لیا ہے ایک کپ ملائی جی ہاں فریش دودھ کی جو ملائی آتی ہے وہ لیے ہم نے تقریباً ایک کپ ایک کپ کے حساب سے ہم نے لیا ہے اس کے اندر ایک کپ پسی ہوئی چینی اس کو میں نے گھر میں پیس لیا تھا اسی کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چھٹکی نمک صرف ایک چھٹکی نمک آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے اور ہم نے اس میں نہ گھی استعمال کیا ہے نہ بٹر اگر آپ چاہیں آپ کے پاس فریش کریم نہ ہو تو آپ اس میں گھی ایک کپ یا ایک کپ مکھن استعمال کر سکتے ہیں مگر سب کچھ روم ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے اس کو ہم نے یک جا کرنا ہے بہت زیادہ نہیں پھیٹنا ہے بہت زیادہ محنت یہاں پہ ریکوائیڈ نہیں ہے بیٹر یہاں ریکوائیڈ نہیں ہے صرف آپ نے اس کو ہوموجینائز کرنا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے ایک انڈر ڈالا ہے یہ اوپشنل ہے اچھی بائنڈنگ کے لیے آپ چاہیں تو اس میں انڈر بھی مت ڈالیے اور چاہیں اپنے بچوں کی اچھی صحت کے لیے ڈالنا چاہیں پسند کرتے ہوں تو ڈال بھی سکتے ہیں اچھی طریقے سے انڈر ڈالنے کے پاس اس میں پھیٹ لیں گے کوئی بیٹر استعمال نہیں کر رہی ہوں میں کوئی بلینڈر یوز نہیں کر رہی ہوں صرف ہاتھ سے ہم نے ویسک یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس ویسک نہ ہو تو آپ فورک جو کاٹا ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو آپ نے یک جا کرنا ہے بس اتنا کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے دیکھیں کتنا آرام سے یہ بیٹر دیار ہو گیا ہے اب اینڈ میں ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے وانیلا ایسنس ہاف تی سپون اور اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم نے مکس کر لیا ہے اوبر مکسنگ یہاں پر بلکل بھی ریکوائیڈ نہیں ہے آپ نے اس کو آرام سے ہلکا بھلکا سہی مکس کرنا ہے اب اس کے بعد میرے پاس ایک کپ گھر کا آٹا ہے جو سمپل آپ کا آٹا ہوتا ہے چکی آٹا وہ میں نے استعمال کیا ہے فائن آٹا یہاں پر آپ چاہیں تو اس کے اندر میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں جان کر یہاں پر گھر میں جو روٹی ڈالنے والا آٹا ہوتا ہے وہ استعمال کر رہی ہوں ساتھ میں میں نے آدھا ٹی سپون استعمال کیا ہے بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر جو کیکس میں استعمال ہوتا ہے بیکنگ سوڈا یہاں پر استعمال نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو کھر والا آٹا ہوتا ہے جس سے آپ روٹی بناتے ہیں میں اسی سے آپ کو یہ کوکیز بنانا سکھاؤں گی کہ ہم شاید نہ بنا سکیں کوکیز تو اب آپ کے پاس کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے بغیر اون بغیر بیٹر بغیر گھی اور مکھن کے آپ آرام سے بہت لا جواب بیکری سٹائل کوکیز بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اس مہنگائی کے دور میں جتنا ہو سکے ہم ایک جس طرح کے لئے آسانی کر سکتے ہیں تو یہ میری طرف سے ایک ریسپی ہے جو بہت آسان بہت بجٹ فرنڈلی ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور بہت سستی بھی محسوس ہوگی انشاءاللہ ریسپی کو اینڈ تک فالو کیجئے گا تاکہ آپ سے کوکیز بہت زبردست طریقے سے بن سکیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی اور مسٹیک آپ سے نہ ہو تو یہاں میں نے ایک کپ آٹا جو ہم نے آمیزہ بنایا تھا اس میں مکس کر دیا ہے دیکھیں اب یہ بلکل بھی ایسا سالیڈ نہیں ہوا ہے کہ اس کو گوندا جا سکے اب اس سٹیج پر ہم اس کے اندر جسٹ ہم اس کو cut and fold method کر رہے ہیں جس طریقے سے میں اس کو mix کر رہی تھی آپ نے دیکھا اب میں ایک کپ میدہ اس میں اور add کر رہی ہوں ایک کپ آٹا گھر میں جو روٹی بنتی ہے وہ والا یا آپ میدہ add کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے even آپ جو fine آٹا ہوتا ہے سفید آٹا جو آتا ہے وہ بھی اس میں add کر سکتے ہیں تو آپ مطلب کسی بھی چیز سے اس کو بنا سکتے ہیں جو آٹے کی فارم ہوتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی فارم آپ کے پاس available ہو آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں پہلے میں نے ایک کپ ڈالا تھا اب میں نے ایک اور مزید کپ بھر کے اس میں add کیا ہے صرف ایک کپ ہم نے ملائی لی تھی ایک کپ پسی بھی چینی لی تھی اسی کے اندر ہم اس کو add کر رہے ہیں ایک انڈا ہم نے add کیا تھا جو optional ہے آپ چاہے add کریں چاہے آپ add نہ کریں اب یہاں کیونکہ میں نے اس میں مکھان و گھی استعمال نہیں کیا تھا تو میرا جو better ہے اس میں مجھے ابھی تک بھی دودھ add کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے اب یہاں پر اس کو اسی طرح add کرتے رہیں گے mix کرتے رہیں گے fold کرتے رہیں گے until and less کہ ہمیں required ہو کہ اب ہم اسے need کریں اب یہاں پر دیکھیں یہ سخت سا ہو گیا ہے اچھی طریقے سے mix نہیں ہو پا رہا ابھی میں یہاں پر بلکل بھی کوئی liquid add نہیں کروں گی یعنی کہ دودھ دودھ add نہیں کروں گی ابھی میں اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو need کروں گی دیکھیں یہاں پر یہ بلکل بھی اب mix طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے جتنا possible ہو آپ نے spatula سے اس کو mix کرنا ہے اچھی طریقے سے fold کر لینا ہے آپس میں ان کو جتنا یہ ممکن ہو سکے اب اس stage پر میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کروں گی جو بھی spatula پر آپ کا better لگا ہے اس کو بھی یہاں پر آپ remove کر لیجئے اور اس کے بعد اس کو بہت اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے گون دیئے میں نے کیونکہ یہاں پر fresh cream use کی تھی اس میں liquid content ہوتا ہے دودھ کا تو اس لیے مجھے اس کے اندر بلکل بھی ضرورت نہیں پیش آئی ہے کہ میں اس میں دودھ ایڈ کروں اگر آپ کو requirement ہو تو آپ اس میں دودھ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو requirement ہو تو آپ اس میں تھوڑا مزید آٹا ایڈ کر سکتے ہیں یا میدے سے بنانے تو میدہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا hard and fast rule لیے میں نے دو کپ میدے سے یہ کوکیز بنائے مجھے نہ آٹا نہ دودھ کچھ اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی اب یہاں ہمارے ڈو ریڈی ہو گیا اس ڈو کو ہم ریسپ دیں گے تقریبا 15 منٹ کے لیے دیکھیں کتنا اچھا soft اور اچھا مزیدار سا یہ ڈو ہمارا ریڈی ہوگا ہے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اس کو دیکھیں کتنا مزی کا soft یہ بنا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تقریبا 15 منٹ کے لیے اب 15 منٹ تک ہم اسے فریج میں رکھیں گے ریفریج ریٹ کریں گے باہر نہیں چھوڑنا ہے اب آپ نے اس کے دو equal size کے pieces کرنے ہیں اور ایک ٹکڑے کے اندر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تین ٹیبل سپون کوکو پاوڈر کوکو پاوڈر یہاں پر میں نے sifted لیا ہے چھانا ہوا لیا ہے تاکہ آرام سے mix ہو جائے ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون دودھ تاکہ یہ اچھی طریقے سے گند جائے تین ٹیبل سپون کوکو پاوڈر آپ نے اس میں چھاند کر add کیا ہے آدھا بیٹر جو آپ نے بنایا تھا وانیلا والا اور اس کو آپ نے دو ٹیبل سپون دودھ ڈال کے اچھے سے mix کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو mix کریں گے گون دیں گے گوننے والے انداز سے اس میں مزید کچھ addition نہیں کرنی ہے کوئی گھی تیل add نہیں ہوگا یہاں پر صرف آپ نے اس کو دودھ ڈال کر mix کرنا ہے گون نہ ہے اگر آپ کو لگے کہ دودھ کم پڑھ رہا ہے تو آپ تھوڑا دودھ اور add کر سکتے ہیں کوشش یہی کریے کہ آپ کے ہاتھوں کی گرمی سے یہ اچھے سے گون جائے otherwise یہ liquid ہو سکتا ہے یہ تھوڑا ڈھیلا پڑ سکتا ہے ڈھیلا ہم نے اس کو نہیں گوننا آپ اس کی consistency بھی check کر لیجئے بڑے مزیدار سے ڈالز ready ہو گئے ہیں ان کو میں نے 15 منٹ کے لئے refrigerate کر دیا تھا دیکھیں fridge میں رکھنے کے بعد یہ تھوڑا harden ہو گیا ہے اب آپ جب اس کو shape دینے لگیں گے تو آپ اس کو جب اپنے ہاتھوں سے roll کریں گے تو یہ خود بخود soften ہو جائے گا تو کوشش یہ کیجئے گا کہ اس کو لازمی refrigerate کریں تو یہ بہت اچھی shape اور texture maintain کرتے ہیں اب میں یہاں پر checker board style بناوں گی جس کی بہت request تھی تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے equal sizes کی vanilla اور chocolate dose لی ہیں اور دیکھیں میں ان کو اس طرح shape دے رہی ہوں لمبائی میں برابر برابر کے چار pieces کر لیں گے دو chocolate دو vanilla کے اور ان کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ combine کر کے لگائیں گے اس طرح اس position میں پہلے آپ نے chocolate لیا پھر vanilla پھر آپ نے chocolate لیا پھر vanilla تو دونوں opposite directions میں لگائیں گے اور ان کا ایک اچھا سا آپ نے bar بنا لینا ہے میں آپ کو یہاں پر step by step ہر چیز show کر رہی ہوں بالکل equal sizes کے ہم یہ چار shapes دیں گے اور اب ان کو ایک دوسرے کے اوپر ہم نے رکھ کے اچھا سا shape دے دینا ہے آپ جتنا بڑا چاہیں یہ بنا سکتے ہیں آپ کے حساب سے ہے آپ جتنے زیادہ checker board style بنانا جائیں اتنے بنا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ ایک checker board کا انداز بن گیا ہے اب اس کو آپ اچھے سے shape دے کر اور پھر آپ اس کو cut کر لیں گے جتنے آپ pieces چاہتے ہوں جتنے موٹے چاہتے ہوں جتنے پتلے چاہتے ہوں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے تو میں تھوڑا سے ان کو موٹا بناؤں گی تاکہ یہ بالکل bakery style لگیں جیسے آپ کو بزار میں ملتے ہیں sharp knife سے اس کو cut کر لیجئے چاہیں تو thread سے بھی cut سکتے ہیں بہت آسانی سے thread سے cut جاتے ہیں میں یہاں پر sharp knife use کر رہی ہوں اگر آپ کو لگے shape تھوڑی سی آپ کی ہیل رہی ہے خراب ہے تو آپ بعد میں اس کو ہاتھ سے بھی آرام سے press کر کے اور shape دے سکتے ہیں تو یہ بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں بہت مزے کا کام لگتا ہے سکون اتمنان سے کرنے والا کام ہے آپ اس کو enjoy کریں گے تو آپ کے cookies بہت مزے کے بنیں گے بچوں کو اپنے ساتھ involve کریں ایسی چیزوں میں بچے بہت enjoy کرتے ہیں دوسری ہے کہ ان کو عادت ہوتی ہے کام کرنے کی organize کر کے رکھنے کی چیزوں کو ساتھ ساتھ cleanless سیکھتے ہیں کہ کس طرح kitchen کو سمیٹنا ہے boys girls سب یہ چیزیں کر سکتے ہیں خوشی سے کرتے ہیں بچے تو بچوں کو ضرور اپنے ساتھ involve کیا کریں ایک healthy activity ان کو مل جاتی ہے اور ساتھ میں skill بھی وہ سیکھ لیتے ہیں تو میں نے اس کو heart سے اچھے سے shape دے دیا ہے اس کے علاوہ بھی میں کچھ اور shapes یہاں پہ بناوں گی جیسے کہ heart shapes ہیں دو طریقے سے آپ کو بتاؤں گی heart shapes بنانا ایک تو آپ نے just دو different colors کی walls لی ہیں ان کو press کیا ہے heart کی shape دے دی ہے اس کے علاوہ marble shape بنا رہے ہیں ہم نے چار different color کی walls لی ہیں یعنی کہ ہم نے دو وندلہ لیا دو چوکلٹس لی ہے اور اس کو آپ نے just اپنے ہاتھ پہ پیڑے کی طرح بیل لائے اور دیکھیں کتنے مزیدار سے یہ shape بن گئی ہے کتنا پیارا marble بنائے یہ اور اس کو press کر کے میں نے ازام سے بنا لیا دو balls میرے پاس بنیتے ہیں ان کو بھی میں نے ایسے کیا ان کا بھی میں نے ایک marble کوکی بنا لیا تو یہ خوبصورت سے checker board marble اور heart cookies بن گئے اب میں نے دو کو بیل لیا بڑی آسانی سے یہ بغیر کسی میدہ یا آٹا نیچے ڈالے dust کی بغیر رول ہو جائے گا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اپنی floor کو آپ نے simply اپنی دو کو ماں پر رول کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جس shape میں چاہے ان کو بنا سکتے ہیں میں ان کو dwell shape میں بنائے ہوں میں flowers بنائے ہیں dwell shapes کے اور ساتھ میں hearts بنائے ہیں chocolate vanilla shapes کے اب میں ان کو different shapes کا look دوں گی آپ کو show کرتی ہوں یہاں پر کہ میں کیا کرنے چاہ رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے میں assorted cookies بنائے لیے جیسے آپ arrangement کر سکتے ہیں جیسے آپ کے بچے چاہیں arrange کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ میرے ساتھ بھی میرے بچے involved ہوئے ہیں تو جو shape ہمیں اچھی لگتی گئی ہم اس کو بناتے گئے آپ کو بھی shape جیم لگانا چاہہیں جیم کے ساتھ سکتے ہیں یہ اپنی مرضی ہے دیکھیں یہاں پر میں مزید heart اور سے جس سے بھی آپ کر نا چاہیں اس کے بعد آپ کو سیٹ کرنا ہے کہ تھوڑا distance رہے اور ساتھ میں wall سے بھی تھوڑا تھوڑا distance رہے تاکہ ان کو پھیلنے کی جگہ مل سکے میں نے پتیلے کو پتیلے پتیلے کے اندر اس کو preheat کیا تقریبا 20 منٹ کے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کے بعد میں نے اس کے اندر اپنے کوکیز رکھ دیا مول میں اور اگر آپ کمرشل پر بنا رہے ہیں تو جلدی زیادہ کوکیز بنانا چاہتے ہیں تو میں نے پتیلے کی الومینیم کی اس کے اوپر بھی مزید کوکیز لگائے اور جو اپنی پہلے والا مول تھا اس کے اوپر یہ بھی رکھ دیا تاکہ ایک ساتھ میری زیادہ ٹریز بن جائے آج کل گیاس کا آپ کو پتہ ہے ایشو چل رہا ہے تو جتنے زیادہ ایک ساتھ آپ کوکیز بنا سکیں پتیلے کے اندر اتنے بنا لیجئے اب اس کو پورے تک قریبا میرے تین ڈزن بسکس بن گئے تھے اتنے بیٹر سے تو یہ بہت اچھی خاصی تعداد میں بن جاتے ہیں صرف دو کپ آٹے سے اور بہت زبردست بنتے ہیں اب دیکھیں آپ جب اس کو چیک کرنا چاہیں گے تو اس کا turn کی جائے گا تو یہ دیکھیں براون کرنا ہے تو ایک کرسپی کرنچی اور بیکری سٹائل ہو جائیں گے تو الحمدلللہ ہمارے اسورٹڈ کوکیز بگئر کسی گھی اور مکھن کے بگئر اون کے بگئر بیٹر کے بڑی آسانی اور مزیدار انداز میں سستے سے یہاں پر ریڈی ہیں ویڈیو پسند آئی ہو کچھ سیکھا ہو تو لائک اور شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ برکت دیں ہم سب کے رزق میں کمائی اور کاروبار میں ہم سب کے دستخانوں کا اپنی نعمت سے برکت سے سجاتے رکھیں سوارتے رکھیں آمین سم آمین ڈو سبسکرائب جزا اللہ خیر